بسم اللہ الرحمن الرحیم على عشرف الانبیاء والمسلین الشفیء المذنبین اللذی باعصہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولانا و مولا السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اظہب اللہ عنہم الرجل وَتَحْرَهُمْ مُتَتِهِرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ اَعْدَائِهِ مَجْمَئِن مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَا قَيَامِ مِنْ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعَدْ قَالَ الْإِمَامُ السَّجَّادِ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اِلَاہِ اِنْ رَفَعْتَنِي فَمَنْ ذَلَّذِي يَدَعُنِي وَإِنْ وَزَعْتَنِي فَمَنْ ذَلَّذِي يَرْفَعُنِي اِلَاہِ لَيْسَ فِي حُکْمِكَ ظُلْمٌ وَلَا فِي نَقَمَتِكَ عَجَلَةٌ اِنَّمَا يَحْتَاجِ الَذُّلْمِ الزَّعِیفِ سَلَوَاتْ بِعْدِ محمد الرَّالِ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا ٹوپک ظلم ہے اور ظلم کے خلاف بولنا ہے اور اس میں چونکہ یہ آج کا دن یوم جمعہ جمعہ کا دن جو مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے باروے امام امام زمانہ اجلاللہ فرج ابو شریف سے جن کے بارے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور ان ذمہ داریوں کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کرنا ہے اور یہ ان مجلسوں میں جو جمعہ کا دن پڑتا ہے ان میں خطبہ کے لیے وائزین اور ذاکرین کے لیے کم از کم اپنے امام کا بیان ضرور کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ امام ہے جس کی رعایہ میں ہم ہیں جس کی حکومت میں ہم ہیں اور جس کے ساتھ محشر میں ہمیں بھلایا جائے گا ہمارا عقیدہ مولا علی کے اوپر بھی ہے ہمارا عقیدہ امام حسن کے اوپر بھی ہے ہمارا عقیدہ امام حسین کے اوپر بھی ہے لیکن یاد رکھئے گا اگر گیارہ اماموں کو مان کے باربے کو من نہ مانا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں مانا ہمارا حشر ہمارے اس امام کے ساتھ ہوگا اور ہمیں اس امام کے ساتھ گلائے جائے گا اسی لئے جمعہ کا دن جو مقصوص ہے ہمارے اس امام سے چونکہ ہمارا امام پیدا بھی اسی دن ہوا ہمارا امام ظہور بھی اسی دن کرے گا ہمارا امام دشمنوں کے اوپر غلبہ بھی اسی دن پائے گا اور ہمارا امام جب ظاہری طور پر امام بنا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا لہذا یہ جمعہ کی ایک ہسٹری ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جمعہ کے دن مومن کے اوپر پہلا فریضہ ہے وہ میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور میرے بھائی بھی سن رہے ہیں اور میرے جوان بھائیوں سے میرا خطاب ہے جو بزرگ ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ثواب جمعہ کے دن شریعت نے جس چیز کا رکھا اسے غسل جمعہ کہا جاتا ہے یہ غسل جمعہ کوئی بھاری چیز نہیں ہے غسل جمعہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے غسل جمعہ کے لئے روایت موجود ہے دیکھیں کتنی سخت روایت ہے اور جس امام کی بارگاہ میں ہیں کس امام کی بارگاہ میں ہیں مولا کائنات علی ابن عبی طالب کی ایک صلابات پڑھیں ان کے نام یعنی جس امام کی آپ بارگاہ میں ہیں اور آپ زیارت کے لئے آئے ہیں تاکہ آپ کا سفر بالکل اچھا رہے اور کامیاب سفر رہے کئی ایسا نہ ہو کہ جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے جائیں یا اس سے برے حال میں چلے جائیں اس لئے کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے یہ بڑا اجتماع نہ خالی نہ نان کھانے کے لئے ہے نہ بریانی کھانے کے لئے ہے نہ یہاں تفریح کرنے کے لئے آیا ہے بلکہ یہ اجتماع آیا ہے عبادت کرنے کے لئے یہ اجتماع آیا ہے اپنے اماموں کی معرفت حاصل کرنے کے لئے لہٰذا اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جب مجلس میں آؤ تو باوضو آؤ بوضو کر کے آؤ اس لئے کہ یہ بنی امیہ کے کسی آدمی کا تذکرہ نہیں ہے یہ بنی حاشم کے اس پاکیزہ سمندر کا تذکرہ ہے کہ یہاں جو بھی آئے گا پاک ہو کے جائے لہذا پاک ہونے کے لئے سب سے پہلے آپ کو مجلس میں جوانوں بوضو کر کے آنا چاہیے پاکیزہ لباس پہن کے آنا چاہیے اس لئے کہ دنیا کے ہر جلسے میں آپ کا حصار کرنے کے لئے پولیس بلائی جاتی ہے آپ کا حصار کرنے کے لئے فوج بلائی جاتی ہے توپے لگائی جاتی ہے اسٹیج بنایا جاتا ہے مگر جتنے بھی اجتماعات ہیں ان جلسوں کی حفاظت کے لئے غیر معصوم آتے ہیں کوئی معصوم نہیں آتا مجلسِ عذاب وہ اجتماع ہے کہ آپ غیر معصوم ہو کے مجلس کرتے ہیں اور فرشتے معصوم ہو کے تمہاری حفاظت کرتے ہیں سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد تو یہ تو مجھے بطور تبرک بیان کرنا ہے سب سے پہلی شرط ہے غسل غسلِ جمعہ ضرور کرو اور اس کی تاقید یہ ہے کہ جب انسان غسلِ جمعہ کس طرح کرتا ہے غسلِ جمعہ کرتا ہوں سنت خربتن اللہ سرور گردن دھویا دانہ حصہ دھویا پھر بایا حصہ دھو دیا یہی ہر غسل کی ترقیب ہے بڑا آسان سا نسخہ بڑی آسان سی چیز لیکن کتنے منٹ لگتے ہیں آپ کو غسل کرنے کو بتائیے دو منٹ تین منٹ پھر کرتے کیوں نہیں ہیں اچھا آپ نہاتے ہیں یا نہیں نہاتے ہیں روز نہاتے ہیں دن میں تین تین بار نہاتے ہیں لیکن ان نہانوں میں اور اس نہانے میں فرد یہ ہے کہ جب دن میں دس بار بھی نہائے تو جسم کا میل ساف ہوتا ہے لیکن اگر نیت کر کے غسل کر کے غسلیں جمعہ کر کے نہاتا ہے تو بدن کا میل بھی پاک ہوتا ہے روپا کی حزابی ہو جاتا ہے سلوات بھیجتے ہیں محمد اور عالم محمد لیکن اب یہ بتائیے ہم کتنے شیطان کے بہکائے میں ہیں کہ ہم نہا لیتے ہیں مگر غسل اماندائی سے بتائیے آپ درگا میں ہم علاقی کتنے آدمیوں نے آج غسلیں جمعہ کیا اچھا اتنے بڑے مجمع میں اتنی لوگ میں پھر کہہ رہا ہوں توجہ چاہتے ہیں یہ تو امام جہانتا ہے کس نے کیا لیکن میرا حسن زنیہ ہے کہ سب ہی کر کے آئے ہوں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ سمات فرمائیں کہ کتنی آسان سی چیز روایت کہتی ہے جب مومن غسل جمعہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اب ہی پیدا ہوا ہو یعنی اب اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہتا خالی ایک نوٹہ یا دو نوٹہ یا چار نوٹہ پانی کا ڈالا آپ نے کس لیے قربطن اللہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی عبادتوں کا نام عبادت نہیں ہے توجہ جاتا ہوں بڑی بڑی دعائیں پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے پورے دن مسلے میں بیٹھنے کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ اگر دو نوٹے بھی اللہ سے قریب ہونے کے لیے ڈال لو تو اس کو بھی شریعت کہتی ہے ہم نے تجھے گناہوں سے پاک کر دیا اب میں اس کی آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں وجہ کیا ہے اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ جمعے کے دن پانی نہیں ملے گا تو شریعت کہتی ہے جمعے رات کی رات میں کر لو یعنی جمعے رات میں کر لو اگر آپ کو معلوم ہے صبح میں پانی نہیں ملا تو رات میں کر لو اس کے بعد اگر رات میں نہیں کر سکے نمازِ صبح کے بعد کر لو اگر پھر بھول گئے جمعے سے پہلے کر لو اگر پھر بھی بھول گئے تو جمعے کے بعد کر لو اگر پھر بھول گئے مغرب سے پہلے کر لو اگر پھر بھی بھول گئے ہو بلکل ہی بھولکر کی اولاد ہو چونکہ حد بھی بھائی جب شریعت پہ عمل لکرنے پہ آتا ہے تو بلکل بھولنے لگتا ہے بار بار پھر بھی بھول گیا تو شریعت کہتی ہے سکرڈے کو کر لو میری سمجھ میں نہیں آتا اتنی تاقید کیوں جمعہ رات میں کر لو جمعہ کی صبح میں کر لو جمعہ سے پہلے کر لو جمعہ کے بعد کر لو مغرب سے پہلے کر لو یاد نہ آئے تو سنیچر کو کر لو وجہ کیا ہے کہتا کہ مومنین کو جمعہ کے دن پاک ہونے کی عادت پر جائے چونکہ ظہور بھی امام کا جمعہ کے دن ہوگا نہیں عزیزو توجہ جاتا ہوں بڑے سخت مراحل ہیں بلکل سامنے کی باتیں ہیں لیکن جن سے ہم غافل ہیں ان کو مجھے یاد دلانا ہے یہ تاقید کیوں کی جا رہی ہے اور اب اس امام کی بارگاہ جس میں آپ ہیں اس کے لئے ایک حدیث جس کے پاس واتسپ ہے وہ واتسپ کر لے اور محفوظ کریں جوان اس حدیث کو رسول نے فرمایا اے علی غسل جمعہ ضرور کرو چاہے تمہیں ایک وقت کا کھانا ہی بیچ کر پانی خریدنا کیوں نہ پڑے حدیث مجھے سنائیے گا چونکہ میں ذاکر نہیں ہوں خطیب نہیں ہوں میں ٹیچر ہوں اور ٹیچر کا کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چل لے تو کیا فرمایا رسول نے علی غسل جمعہ ضرور کرو چاہے تمہیں اپنا ایک وقت کا کھانا بیچنا پڑے فرض کیجئے آپ ایسی جگہیں جب پانی ملتا نہیں ہے یا ملتا ہے تو خریدنا پڑتا ہے تو علی تم اپنا کھانا بیچ دو مگر غسل جمعہ کرو یہ کہا علی سے جا رہا ہے سنایا ہمیں جا رہا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ سکتے ہو مگر غسل جمعہ نہ چھوڑنا کیوں اس لیے کہ تاکہ عادت پر جائے جمعہ کے دن پاک رہنے کی تاکہ جب علی کا بیٹا بلائے تو نجیس حالت میں نہ جانا نجیس حالت میں اس کے پاس نہ جانا پاکید حالت میں جانا تو ایک عمل دوسرا عمل اور سن لیجئے روایت کے الفاظ ہیں میری ماں بہنے سن رہی ہیں اس مجلس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے خالی سن کے نہیں جانا ہے پھر فرمایا اے علی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غزہ جمعہ کے دن کھلاؤ میں نے حتیث پڑھ دیا آپ نے سن لی اے علی اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھانا جمعہ کے دن کھلاؤ یہ روایت میں موجود ہے مفاتیل چنان میں جا کے دیکھ لیجئے گا رسول کی وسیعت ہے علی کے نام علی اچھی غزہ کھلاؤ بچوں کو کس دل جمعہ کے دن ایسا نہیں ہے کہ سنڈے کو نہ کھلاؤ منڈے کو نہ کھلاؤ ٹیوزڈے نہیں ہر دن اچھا کھلاؤ اسلام اس بات کا دشمن نہیں ہے کہ اچھا نہ کھاؤ یہ دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں ہے جو اس بات کو کہے بھوکے رہو گے تو بڑے عابد ہو اسلام کہتا ہے اچھی سے اچھی غزہ کھلاؤ اچھے سے اچھا نباس پہناؤ مگر شرط یہ ہے حلال کہو حرام کہنا توجہ چاہتا ہوں حلال کا ہو لیے جو باقاعدہ بعض علومہ اکرام خطاب فرما دیتے ہیں ممبروں سے کہ اسلام دولت کا دشمن ہے اسلام اختدار کا اسلام کسی چیز کا دشمن نہیں ہے اگر اسلام دولت کا دشمن ہوتا تو قرآن خدیجہ کی دولت کو کبھی اپنی دولت لگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دولت چاہتا ہے خود میرے مولا نے فرمایا کہ اگر فقیری میرے سامنے مرد کی شکل میں آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں اسلام فقیری نہیں چاہتا اسلام آپ کے ہاتھ میں کٹورہ دینا نہیں چاہتا اسلام آپ کو بھکاری بنا دینا نہیں چاہتا اور اگر یقین نہ آئے تو آج دلیل دیتا ہوں نسلوں تک یاد رکھئے یہ اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں ان کا پروپیگنڈا ہے کہ اسلام کوئی امیر ہے تو اس کی عزت نہیں ہے اسلام میں نہیں امیر ہونا کوئی عہب نہیں ہے مگر شرط یہ ہے کہ دولت پاک ہو شرط یہ ہے کہ روزی حلال ہو اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں مجھے بتائیے قرآن مجید میں ہے یا نہیں خمس دو ہے یا نہیں ہے خمس زکاة صدقہ خیرات لینے کا کہیں تذکرہ دکھائیے نہیں میں دلیل دے رہا ہوں کہیں خمس دو زکاة دو صدقہ دو خیرات دو اسلام نے دینے کے قانون بتائے لینے کا قانون نہیں ہے اما دے گا تب جب دولت ہوگی اگر ہر آدمی فقیر ہو جائے تو زکاة دے گا کون خمس دے گا کون صدقہ دے گا کون خیرات دے گا کون تو اس کا مطلب یہ ہے اسلام یہ کہتا ہے ہم ہر آدمی کا اقتصاد اتنا مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کی نیت دینے کی رہے لینے کی نہ رہے سلامات پڑے محمد تعالی محمد توجہ چاہتا ہوں لینے کی نیت نہ رکھو دینے کی نیت نہ رکھو تو اسلام میں دولت کا بڑا اعترام ہے اے علی غسلے جمعہ کرو چاہے خرید کے پانی لاؤ علی اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی غزہ کھلاو مگر جمعے کے دن بھئی یہ شرط میری سمجھ میں نہیں آتی یہ حدیث کا مطلب کیا ہے جمعے کے دن سب سے اچھا کھلاو میری ماں و بہنوں اپنے بچوں کو ہر دن اچھا پکا کے دیا کرو لیکن جمعے کے دن کچھ خاص کوئی خاص ڈیش جمعے کے دن پکنی چاہیے اس کی وجہ کیا ہے توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے اور انشاءاللہ میراج پہ پہنچیں گے اس حدیث کے بعد وجہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سب سے اچھا کھلاو تاکہ تمہارے بچے جمعے کے آنے کا انتظار کریں سلامات پڑھ دیں محمد اور عالم ایک اور سلامات پڑھیں محمد اور عالم توجہ چاہتا ہوں دیکھیں حدیث کے ریزن سمجھیں اس کا لوجک سمجھئے آپ اور سمجھ کے اس پہ عمل کیجے گا جا کے کہ علی سب سے اچھی غزہ اپنے بچوں کو جمعے کے دن کھلاو کیوں کھلاو کیونکہ جب جمعے کے دن کھلائیں گے تو بچے انتظار کریں گے جمعہ آنے والا ہے جمعہ آنے والا ہے جمعہ آنے والا ہے اس دن امی باپا اچھی غزہ کھلاتے ہیں تاکہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو انتظار کے منکر نہ بنا سلوات بہتے ہیں محمد ورآلہ تو دو چیزیں تیسری چیز جو جمعے کے حوالے سے ہے وہ بھی سن لیجئے اللہ کچھ فرشتوں کو جمعے کے دن بھیجتا ہے کہ تم روح زمین پہ جاؤ اور تمہارا کام کوئی اور نیکی لکھنا نہیں ہے کچھ بھی کریں اسے نہیں لکھنا تمہارا کام ہے صرف آج کے دن یہ لکھنا کہ میرے اس مومن بندے نے جمعہ کی صبح سے لے کے جمعہ کی شام تک کتنی بار محمد و آل محمد پر درود پڑا آپ کتنی بلان آواز سے پڑھنی چاہیے آپ کو جمعہ کی شام تکنی بار محمد و آل 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 محمد سلاوات پڑھیں گے تسبیحاں پڑھیں گے اور ہاتھوں پہ گنیں گے اور صبح سے شام سلاواتی میں گزار دیں گے اس لیے کہ سلاوات وہ عبادت ہے توجہ چاہتا ہوں بس ایک جملہ سلاوات وہ عبادت ہے کہ نماز چاہے جتنی عبادت بڑی صحیح مگر بندہ پڑھتا ہے خدا نہیں پڑھتا روزہ بڑی عبادت ہے مگر بندہ رکھتا ہے خدا حج بڑی عبادت ہے مگر بندہ کرتا ہے خدا نہیں کرتا مگر سلاوات وہ عبادت ہے پہلے خدا کرتا ہے بعد میں بندوں کو کہتا ہے بس عزیزوں تاکہ میرا میسیج پہنچ جائے اور میسیج یہ ہے کہ اس امام کی جس امام کی عمرے آیا میں ہیں اس کی فدیلت کیا ہے تو جمعے کے دنے تمام رکھا سلوات کا تاکہ تمہاری روح پاک ہو نفاق دور ہو جائے غسل کرو تاکہ جسم پاک ہو جائے اچھی غزہ کھلاو تاکہ ایمان پاک رہے اور جب تینوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو انتظار کرو علی کے بیٹے کا جو آج دیکھیں آپ پہچانے نہ پہچانے سعودی عرب ایک میٹنگ کر رہا ہے بہت بڑی جس میں تمام ملکوں کو دعوت دی گئی ہے اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ہم ایران کے خلاف لڑے گے اور جو ان کا امام مہدی آئے گا اس کے خلاف لڑے گے اس لیے کہ یہ ایران لشکر تیار کر رہا ہے امام مہدی کے لیے تو ہم امام مہدی کو بھی دیکھیں گے اور ایران کو بھی دیکھیں گے دیکھیں کون کہنا سعودی عرب مسلمان حسن نصر اللہ نے اس وقت ایک بیان دیا جو پورے ٹی وی پہ آیا انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ تمہاری یہ نئی عادت نہیں ہے حق کے خلاف بولنا سنیے بڑا بیان جمعہ کا دن مجلس ہے امام زمانہ کے اوپر تو انہیں کہا ہم لڑیں گے امام زمانہ سے اس لیے کہ یہ کہتے ہیں ان کا امام آئے گا تو حسن نصر اللہ نے کہا ایران جا کے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہ وہ امریکہ میں آئے گا نہ وہ پاکستان میں آئے گا نہ وہ ہندوستان میں آئے گا نہ وہ ایران میں آئے گا وہ اسی مکہ میں آئے گا توجہ چاہتا ہوں اچھا روایت کیا کہتی ہے کہ وہ آئے گا کہاں آئے گا مکہ میں تو جب وہ مکہ میں آئے تو لڑ لینا وہ ایران نہیں آئے گا وہ آئے گا مکہ میں مگر یاد رکھنا جب وہ آئے تو بزرگوں کی طرح بھاگنا لے اچھا روایت سنو لیجے جب ہم نے شیعہ سنو لی روایت پڑھی کہاں کہاں سے آئے گا کہاں مکہ میں آئے گا میں نے کہاں جگہ بتائیے مکہ تو بہت بڑا ہے مکہ میں کی جگہ آئے گا کہاں حرم میں آئے گا حرم میں کی جگہ آئے گا کہاں کعبے سے آئے گا اور نے کہاں کعبے میں کی جگہ سے آئے گا کہاں بالکل کعبے کے سینڈر میں آئے گا نہیں بھائی تمہیں اسی امام کا واسطہ جس کے لیے ہم مجلس کر رہے ہیں چونکہ مجلس مجھے اسی امام کے اوپر پڑھنی ہے کہ کہاں کعبے کے سینڈر میں آئے گا اب پڑھئے سنی روایات علی پیدا کہاں ہوئے علی پیدا کہاں ہوئے کہ کعبے کے سینڈر میں یہ کہاں سے آئے گا نہیں بھائی آپ سمجھے ہی نہیں یہ بھی کعبے کے سینڈر سے مذہب شیعت کی حقانیت کی دلیل اس سے بڑی کیا ہوگی ان کا پہلا بھی کعبے سے آیا ان کا آقر سنی عزیز یہ وہ ہمارا امام جس کے عمل اشکر میں شامل ہوں گے یہ ہمارا امام کعبے کے سینڈر سے آئے گا اور کہتے ہیں تیک لگائے گا خانہ کعبہ کی پسکتوں پر دیکھ لگائے گا امام ہاتھ میں وہی ظلفقار ہاتھ میں وہی ظلفقار علم لگا ہوگا عباس کا اس لیے کہ آج کعبے پہ کوئی بھی جھنڈہ لگا لو لیکن جب حسین کے بیٹے کی ملکیت ہوگے تو علم بھی میرے مولا پاس کا کعبے سے ٹھیک لگائے گا انا بقیت اللہ میں اللہ کا باقی رکھا ہوا ہوں اسی وجہ سے جب مومن سلام کریں گے آپ لو چونکہ آپ ریایہ میں ہوں گے نا آپ لشکر میں ہوں گے جب آپ سلام کریں گے اس امام کو تو کیا کہے کہ سلام کریں گے یاد کر لیجے ہمیں مجلس کا اتنا تو فائدہ ہونا ہی چاہیے سمجھ رہے السلام علیکہ یا بقیت اللہ سلام کیا کریں گے سب بولیں سلام علیکہ تاکہ یاد رہے اپنے امام کو سلام کرنا السلام علیکہ یا بقیت اللہ اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے میری سمجھ میں نہیں آتا سلام اس سے کیوں کروایا جا رہا ہے اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے کہتا کہ جب کوئی جاہل مسلمان یہ اعتراض کرے کہ وہ زندہ کیسے ہے تو تم سلام کر کے بتاؤ ہم نے زندہ نہیں رکھا خدا نے زندہ رکھا اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے سنے جتنے میرے بھائی کھڑے ہیں اپنے امام کے اوپر یہ سلام یاد کر کے جائیں میری ماں بہنیں بھی السلام علیکہ یا بقیت اللہ فی ارزے اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے دیکھیں کئی کئی اعتراض ہوتے ہیں ہمارے اس امام کے اوپر میں چند اعتراضات کے جواب آپ کو دینا چاہتا ہوں جب کوئی چاہیل اعتراض کرے تو اسے جواب دینا یہ اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے تو اگر ہم باقی رکھتے تو اعتراض تھا اسے رکھا ہے کس نے اب اگر تم اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے تم کلمہ پڑھتے ہو مگر اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہم نے باقی نہیں رکھا اچھا بتاؤں کس نے باقی رکھا چاند اس نے باقی رکھا سورج اس نے باقی رکھا ستارے اس نے باقی رکھے ادریس کو اس نے باقی رکھا عیسیٰ کو اس نے باقی رکھا خضر کو اس نے باقی رکھا ہوا کو اس نے باقی رکھا تو اگر امام کو وہ باقی رکھ لے ایک سلوات پڑھیں محمد وعالم حمد کو سوریہ دیو ایک اعتراض اور اس کے بعد چونکہ ماشاءاللہ محمد صاحب آئی گئے ہیں دو تین باتیں پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دو جب امام آئیں گے تو کہتا ہے جی اتنے بوڑھے ہو جائیں گے ہاتھ کا اپنے لگیں گے کیونکہ چومے کا دین ہے نا تو میرے اوپر فریضہ ہے اپنے امام پر بولنے کا ہاتھ کا اپنے لگیں گے کہیں ایسا نہ ہو مجمع دیکھ کے ڈر جائیں ہم نے کہا روایت نے اسی لیے کہا حسین کی نسل سے ہے بھائی نبی نے اسی لیے کہا یہ جو آنے والا ہے یہ حسین کی نسل سے ہے یہ الفاظ بدل کے کہیں ہاتھ اس کے کافتے ہیں جو فرار کی اولادوں حیدر کررار کی یہ آنے والا یہ میرا امام یہ وقت کا امام جو آئے گا یہ حیدر کررار کی نسل سے ہوگا کہا بوڑا ہو جائے گا تو بوڑا نہیں ہوگا مجھے آپ یہ بتائیے بلکل سائنسی بات ہے ایک زیارت پڑھتے ہیں آپ اسلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان اپنی زمان مبارک سے کہیے تاکہ آپ کو بھی سواب ہو اسلام علیکہ یا صاحب العصر اس کا مطلب کیا ہے جو زیارتوں پڑھتے ہوا اور پھر جواب ہے اسی میں بوڑا ہو جائے گا اتنے سال جیے گا کیسے سارے جواب اس میں اے زمانے کے مالک صاحب العصر عصر کہتے ہیں زمانے کو وز زمان پھر تفسیر کر دی اے زمانے کے امام پھر سنیے جملہ اے زمانے کے مالک تجھ پہ ہمارا سلام ہو اچھا جس طرح کہتے ہیں صاحبِ دسترخان کون ہے یعنی دسترخان کا مالک کون ہے اب ذرا سائن سے پوچھئے آدمی کو بوڑا کونسی چیز کرتی ہے کس چیز سے بوڑا ہوتا ہے دن اور رات سے دن اور رات کائیں سے بنتے ہیں چان سے اور سورج سے تو یہ جو زمانہ ہے زمانہ ہی تو بوڑا کرتا ہے آدمی کو بھئی آدمی بوڑا ہوتا ہے کس سے زمانے سے ہم نے سلام کیا کہہ کے کیا نہیں نہیں میری ابھی تک بات نہیں پہنچی اے زمانے کے امام یعنی جس کے اشارے پر پوری کائنات چلے اسے زمانہ کہتے ہیں اور زمانہ جس کے ہاتھ میں ہو یا لفظوں کا بدل کے یہ کہوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے بوڑا وہ ہوتا ہے جو زمانے کی اولاد ہو لیکن جو زمانے کا امام ہو وہ بوڑا ہونے والا نہیں ہے لہٰذا ہمارا امام جمعے کے دن وَهُوَ يَوْمُكَ الْمُتَوَقْقَوْ فِيهِ زَهُورُقْ اور یہ جمعے کا دن وہ ہے جس دن آپ کے امام کے آنے کی توقع ہے بس میں ترجمہ کر دیتا ہوں اسی شب جمعہ جو مزری اسی کی دعا میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی تاکہ میرا ٹاپک جمعے سے جمعے میں امام زمانہ سے منسلک رہے اور دعا کے اوپر دو فقر ہے اس کے بعد آپ کی زحمت تمام تو جمعے کے فضائل میں نے آپ کے بتائے اب دعا سن لیجئے امام سجاد کی جمعہ رات کی دن یہ دعا پڑھی جاتی ہے شب جمعہ میں یعنی کل پڑھی گئی ہوگی اب مجھے نہیں پتا کسے نے پڑھی ہے صحیح پہ سجادیہ میں دعا ہے دعا سنیے گا اپنے نقصے دل پہ لکھ کے لے جائیے گا کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے تمام افراج شہید ہو چکے ہیں امام سجاد اسیر کر دیئے گئے ہیں کچھ بچا نہیں ہے یعید کے پاس دولت ہے اقتدار ہے سلطنت ہے سب کچھ ہے سجاد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دربار یعید ہے یعید تخت کے اوپر ہے سجاد نیچے ہیں ظاہر میں بتائیے ظلیل کون ہے اور عزتدار کون ہے زمانہ کیا کہتا ہے دنیا کیا کہتی ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ عزتدار ہے اور جو نیچے بیٹھا ہے ماذا اللہ وہ عزتدار نہیں ہے میرے مولا نے دربار یعید سے ایک پیغام پوری کائنات کو دیا کہ اگر ظالم کو ظاہراً کبھی جیت کا نشاہ ہونے لگے تو میرا یہ فقرہ پڑھنا اب ترجمہ سنیے الہی ان رفا تنی فمنزل لدی یداؤنی یہ پالے والے جسے تو بلند کر دے اسے کوئی زلین نہیں کر سکتا اور جسے تو نیچہ کر دے اسے کوئی بلند نہیں کر سکتا یزید تخت پہ بیٹھ کے بھی زلین ہے میں زمین پہ بیٹھ کے بھی زدہ ہوں بس عزیزوں فقرہ آپ تک پہنچ گئے ہیں اس کے بعد سنیے الہی لے سا فی حکمہ کا ظلم یہ میرے پروردگار تیرے کسی بھی حکموں میں ظلم نہیں ہے وَلَا فِي نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ تُو عزام میں جلدی نہیں کرتا بس ایک جملہ مجلس امام ہو رہی ہے اور خائص ہوئی ہے میرے مولا کے تربار میں جنابِ زہرہ کے مسائب کی بس اسی مسائب کی طرف آتا ہوں اِنَّمَا يَحْتَاجِ لَكْ ظُلْمِ الزَّيِّف مجلس کا فطرہ یاد کر کے جائے یہ امام سجاد کا ہے دلوں کا ہاتھ رکھے پروردگار تیرے کسی بھی حکم میں کیوں نہیں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں امام جواب نہ دیتے تو کسی کو پتا نہ چلتا تیرے کسی بھی حکم میں ظلم نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو میں نے فقرہ کہہ دیا سمجھنا آپ کا کام ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو طاقتور کبھی ظلم ام میں کہوں جملہ آپ نے ہر جگہ ظالموں کے نام سنے ہوں گے فلا قوم ظالم فلا قوم ظالم فلا قوم ظالم مگر کبھی آپ نے سنا علی نے ظلم کیا ہو حسن نے ظلم کیا ہو حسین نے ظلم کیا ہو سیا قوم نے کسی پہ ظلم کیا ہو آج تو میڈیا بھی پکار پکار کے کہتا ہے یہ مظلوم ہیں ظالم نہیں ہیں اب ہم سے دلیل سنیے ظالم کیوں نہیں ہیں اس لیے کہ اگر کمزوروں کو مانتے تو ظلم کرتے حیدر کررار کو مانتے بس بات تمام ہو رہی ہے ہم حیدر کررار کے ماننے والے ہیں ظالم قوم ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو ابھی آپ ٹی وی پہ دیکھ لیئے چونکہ جناب زینف کے روزے پہ چودہ سال میں نے علم حاصل کیا جتنا بھی کیا ہے ان کی آتا میں کمی نہیں ہے میری کم زفیر ہی ہوگی بات سمجھ رہے ہیں سیریا کے حالات دیکھ لیجئے آپ آپ نے کبھی دیکھا کہ حضب اللہ کا کوئی آدمی نقاب پہن کے آیا ہو ٹی وی کے اوپر آیا آپ نے دیکھا کہ نہیں اچھا جب دائیس کے آدمی آتے ہیں تو کیسے نقاب ڈلا ہوا اما جن کے گھر کی عورتوں نے کبھی پردہ نہ کیا ہو وہ آئے پردہ کر کے اور حضب اللہ آیا بنکل چہرہ کھلا ہوا دلیل سننی جے کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ چہرہ چھپاتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے وہ چہرہ نہیں چھپاتا حضب اللہ کو دیکھ لیجئے چہرہ نہیں چھپاتے تھا کہ دنیا کو بتا دیں یہ علی والے ہیں یہ مظلوم قوم ہیں یہ کسی پر ظلم نہیں کرتے آپ انٹرنیٹ پر ایک تصویر دیکھئے تصویر بڑی عجیب و عریب ہے ایک سپاہی کو قتل کر کے اس کا کلیجہ چبارا ہے ایک سپاہی دائیس کا باقاعدہ کلیجہ چبارا اور پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ اب میں اس کو دیکھ کے بڑا شکبے پڑ گیا بھئی چودہ سال لہاں بھا بھئی یہ کون سا مسلمان ہیں کلیجہ چاپ کے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا تھا مگر جیسے ہی میں نے تصویر دیکھی مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا میں شک میں تھا یہ دائیس والوں کا شجرہ ملتا کہاں سے آئے لیکن جب انہوں نے کلیجہ چبایا اور میں نے جنگ اہد پڑھی تو مجھے پتا چلا یہ ہندہ والا مسلمان ہے ہندہ والا جب یہ عہد میں کیا کیا تو سنیں جا کے پڑھ لیجئے گا مفتی جعفر صاحب کین ہے جلبلہ گاں اس کے مقدمے میں لکھا ہوا کہ ہندہ نے کلیجہ نکال کے نہ کان کاٹ کے جناب حمزہ کا سب کچھ کاٹ کے اس کا ہار بنا اور اپنے گلے میں لٹکا لیا اور کلیجہ چباتی رہی بس آخری جملہ ہے مجلس کا اور ایک ایک آدمی سے توجہ جوگی پورے والوں کلیجہ چباتی رہی ایک صحابی رسول کی خدمت میں گیا یا رسول اللہ آپ کے چچا کو قتل کر دیا گیا رسول لونے لگے کہا ایک اور کیا کہا آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا ایک عورت نے اور روئے پھر کہنے لگی لیکن چبا نہیں پائی بھائی پوری مجلس ہے آپ نے ماشاءاللہ سنیے بس ایک جملہ سنیجے میرا جملہ نہیں ہے نبی کا جملہ ہے میں تو خالی اردو میں بیان کر رہا ہوں کلیجہ چبانا چاہا مگر چبا نہیں پائی نبی نے فرمایا اگر لوہے کے دانت بھی ہوں اور قیامت تک چبائے تو بھی کلیجہ نہیں چبا سکتی صحابی نے کہا یا نبی اللہ کیوں جملہ سنیے تو نبی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے چچا کے جسم کا ایک ایک حصہ جنتی ہے اللہ نہیں چاہتا کسی چہنمی کے پیٹ میں میرے چچا کے بہتا ہے بہتا ہے الہی لے سفی حکم کا ظلم یہ پانے والے تیرے کسی بھی حکم ظلم نہیں ہے یہ دعا ہے دعا امام سجاد کی کہ جس سے آپ کو چونکہ آپ درگاہِ آلیہ میں آئے ہیں تو چونکہ آج جمعہ کا دن ہے وہ لوگ جو شکایت کرتے ہیں مستقل ہم نے درگاہ پہ علم بھی چڑھا دیا ہم نے ذریع پہ چادر بھی چڑھا دی ہم نے جلیبیوں کی نیاز بھی کر دی ہم درگاہِ آلیہ نجفِ ہند میں بھی ہو کے آگئے مگر ہماری دعا قبول کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں تو کیوں نہیں ہوتی ہے میری ماں بہنوں سے پوچھے کوئی کیوں نہیں ہوتی ہے ارے نہ بچہ اگزام میں پاس ہوا پہلی تو بات ہے دعاوں کے ذریعے پاس ہونے کی عادت نہ ڈالو بچوں کو پڑھاؤ اور جب بچے بگڑ جائے تو آجاتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویز کر دیجے بچہ بگڑ گیا ہمیں بگڑی ہوئی اولادیں تعویزوں سے ٹھیک نہیں ہوتی صحیح تربیت سے ٹھیک ہوتی ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو ان کی غزا پاک کرو تو کہا جاتا ہے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ سنی لیں کیا خدا نے قبول نہیں کی یا آپ کا کوئی عمل ایسا ہے جو قبول نہیں ہوئی مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولا علی کی درگاہ میں آپ آئے آپ نے جو مانگا نہیں ملا تو غلطی کس کی ہے مولا علی کی ہے یا آپ کی ہے ہماری مگر ہم کہتے کیا ہیں آجے کچھ نہیں رکھا دعاوں میں ہم تو درگاہ تک ہو آئے مولوی صاحب سے یہ بھی پڑھوا لیا یہ عمل بھی کروا لیا نہیں دیکھیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی کبھی کبھی اس کا ریزن یہ ہے کہ جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہو درگاہ میں آگے تو کبھی یہ نہ کہنا انہوں نے قبول نہیں کی ہمیشہ یہی کہنا ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا مجھے مانگنے کا صلیقہ نہیں آتا آپ دعا سنیے کبھی کبھی کیوں کوئی ایک ریزن بتاتا ہوں کئی ریزن ہے لیکن آپ کو ایک بتاتا ہوں کبھی کبھی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے میں نے اس کی دعا قبول کر لی لیکن ابھی نہیں دینا ابھی نہیں دینا کیوں؟ دیکھو سنو جوانو ہسی ہسی میں آپ کو کڑوے حقائق پہنچانا چاہتا ہوں میں نے دعا تو قبول کر لی اس کی لیکن فرش تو احبے سوہو بے حاجتیں اس کی حاجت کو روکے رکھو کیوں؟ فَإِنِّي أُحِبُّ سَوْتَهُ مجھے میرے مومن بندے کی آواز بڑی پسند آدھا تو کبھی کبھی ریزن کیا ہوا؟ اللہ کو آواز پسند آتی ہے کبھی کبھی کہتا ہے بندہ مانگتا ہے اللہ فوراں دے دیتا جیسے ہی مانگا ایسے دے دیا فرشتے کہتا ہے اسے جلدی کیوں؟ کہا جلدی سے دروازے سے ہٹا ہو مجھے اس کی آواز سے نفرت ہے اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں آپ کے دروازے پہ ایک آدمی بھیگ مانگنے کے لیے آیا اور اس کے جسموں پر مکھیاں ہی مکھیاں بیٹھی تھی گندگی گندگی تھی اس نے آپ کے دروازے پہ مانگا آپ نے بچے تھے کہا جلدی سے دے دو بھگا دو تاکہ جلدی سے بھاگ جائے لیکن ایک اور آیا علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا بہترین آواز تھی بچے نے چاہا دے دوں باپ نے کہا ابھی رکو ابھی رکو ابھی رکو مجھے اس کے موں سے قصیدہ بڑا اچھا لگ رہا ہے جب میرے مولا کی مدھا کرتا ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کبھی جس کو جلدی مل جائے وہ اپنے کو مومن نہ سمجھے اور جسے دیر سے ملے وہ یہ نہ سمجھے نہیں میری آواز اللہ کو چاہے دے نہیں پروردگارِ عالم کبھی کبھی نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا تاکہ میں دیکھ سکوں پرک سکوں یہ کتنے دن ٹھکا رہتا ہے در گیا علیہ میں ایک مہین آیا خوب دعائیں مانگی دعا قبول نہیں ہوئی یہاں سے چلا گیا کسی پندیت کے پاس کچھ منتر منتر کر دیجئے کیوں کہا جی بس روزگار بلکل ٹھپ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا پتہ لگا لیا اللہ نے تم کتنے بڑے مومن ہو پڑے کہاں تھے تھے کہاں آپ درگا میں اب درگا سے ہٹ کے گئے کس کے پاس ایک پندیت کے تو بتاؤ بڑی طاقت کو چھوڑ کے گئے ایک چھوٹے چاہ آدمی کے پاس اللہ کبھی اور مولا علی کبھی کبھی اس لیے نہیں دیتے تاکہ انتحان لے سکے کہ یہ ہمارا اسی وقت ہے جب ہم دیتے ہیں یا اس وقت بھی ہمارا ہے کہ ہم نہ دیں تو تب بھی ہمارے پاس رہتا ہے دوسرا ریزن جو دعا قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں مالِ حرام ہو اس کی دعا آسمان تک نہیں جاتی تو آج اس مجلی سے یہ تیہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے بچوں کو پاکیزہ غزہ کھلائیں گے اور ہم پاکیزہ طریقے سے درگاہِ آلیہ پہ آئیں گے ہمیں ملے تب بیسی دروازے پہ جھوکیں گے ہمیں نہ ملے تب بیسی دروازے پہ جھوکیں گے ایک سلوات پڑھ دیں محمد العالم یہ جمعہ کا دن کہ جو مخصوص آپ کے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ وہ شریف سے کہ جس کی رعایہ میں ہم ہیں انہی کے اوپر پانچ دس میٹی نبی مولا انہی کے اوپر میں بولا تاکہ میرا فریضہ ادا ہو جائے اور آپ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے جمعہ کا دن جمعہ کے دن جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ مغرب سے کچھ پہلے سنیے بڑی موتور روایہ مغرب سے کچھ پہلے جناب زہرہ اپنے غلام سے کہتی تھی کہ جا کے دیکھ کے آؤ سورج کے غروب ہونے میں کتنا وقت ہے تو غلام چھت پہ جاتا تھا سنے میری باوے نے غلام چھت پہ جاتا تھا دیکھ کے کہتا تھا شہزادی اتنی منٹ ہے غروب ہونے میں تو شہزادی مسلح بچھا دیا کرتی تھی اور پھر پروردگار سے دعا کرتی تھی اور پھر بتاتی تھی کہ جمعہ کے آخری لمحات پروردگار عالم پہشت کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس وقت جو بھی میرا مومن بندہ مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کروں گا تو یہ کونسا وقت آنے والا ہے ابھی اور یہ کتنا بہترین وقت جمعہ کا دن اور وقت بھی وہی آنے والا اور حضرت امیر کی درگاہ اور امام زمانہ کا دن اور جناب زہرہ کا بتایا ہوا نسخہ تو یہ بتائیے ہمیں آج جمعہ کے دن اپنے امام زمانہ سے یہ دعا ضرور کرنی جمعہ کے دن اللہ دعاوں کو قبول کرتا ہے اسے کبھی رد نہیں کرتا بس عزیزوں ایک مومن کی خواہش ہے اور انہیں مجھ سے عقیدت ہے مجھے ان سے بھی بڑی عقیدت ہے اور میں واقعاً دل میں ارادہ بھی یہی کر کے آیا تھا کہ پہلی بات جو بھی پورے جا رہا ہوں مجلس پڑھنے کے ارادے سے تو جب میں مسائب میں تذکرہ کروں تو علی کی اس شریع کے حیات کا ذکر کروں کہ جس نے مرسیہ پتھا دیکھیں جمعہ کا دن ہے اور وقت کا امام جن مسائب پہ سب سے زیادہ روتا ہے وہ فاطمہ کے مسائب دعا کرتا ہے پروردگار میرے ظہور میں جلدی کر تاکہ میں شہزادی کے دشمنوں سے انتقام لے سکھا کون فاطمہ وہ فاطمہ کے جو مرسیہ پڑھے سبت علیہ مسائب اللہ سبت علیہ میں سرنہ لیا بابا آپ کے بعد وہ مسائب پڑھے کہ اگر دنوں پہ پڑھ جاتے تو وہ کالی رات میں دبتی علی کی بارگاہ ہے علی اور زہرہ کا مسائب اتنے مسائب پڑھے میری ماں بہنے سن نہیں کتنے مسائب پڑھے تھے مجھے بتائیے کون سی بچی ایسی ہے جس کا باپ نہیں مرتا کیا ہر بیٹی کا باپ زندہ رہتا مگر تاکہ کالی سلام ہی نہیں کرتے اگر میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیتا اتنا مظلوم میرا مولا اتنا پریشان میرا مولا کیوں اس کی وجہ سنیے وجہ یہ ہے کہ جس کے دروازے پر نبی آکے سلام کرتے ہو اور اس دروازے پر آگ اور لکڑیاں اور آگ اور لکڑیاں نہیں بلکہ روایت کہتی ہے کہ جب قوم آئی دروازے کے اوپر آگ لکڑیاں لے کے اور کہا علی کو باہر نکالو تو اس میں سارے سوالات کے جواب ہیں تو جناب زہرہ نے کہا علی تمہیں میرے حق کی قسم تم باہر نہیں آنا مسلمان یہ سوچے گا نبی کی بیٹی آئی ہے لہذا یہ سوچ کے فاطمہ دروازے کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہا جب مسلمانوں نے کہا علی کو باہر نکالو کہا عبود حسن کو باہر نہیں جانے دوں گی کہا ہم اس کو آگ لگا دے گے تو فاطمہ نے گردن جھکا کے کہا اس میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے حسن حسین رہتے ہیں مسلمان کہتا ہے کوئی بھی ہو ہم اسے آگ لگائیں گے ایک مرتبہ جناب زہرہ نے کہا کیا مجھے شیطان کے نشکر سے ڈراتے ہو روایت کہتی ہے ایک ظالم نے ایک نا تمہاری دروازہ جلایا دروازے کے پیچھے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ جب بیس آدمیوں نے ملکے تھکا دیا اور یہ دروازہ فاطمہ کے پہلوں پہ گیرا چھٹے امام کہتے ہیں دروازے میں ایک کیس تھی جب فاطمہ کے پیٹ میں گئی ایک مرتبہ آبادے اے فضا اور میرا موزے بھائی رونے کی آواز علی تک جائے نجف تک کہ فاطمہ کے مسائب پہ ہم کتنا روئے اے فضا میرا موزے شہید ہو گیا روایت کہتی ہے فضا باہر نکلی کیا دیکھا فاطمہ پڑی ہوئی ہے پیٹ میں کیل چوبی ہوئی ہے موزے سامنی تھو گئے ہیں ننے سے لاشے کو اٹھایا گھر میں لے کے پہنچی ایک مرتبہ آلی نے دیکھا سر کو پیٹا اے فاطمہ اے زارہ سنو عزیزو سنو سنو پہلے سنو روایت کہتی ہے لوگ داخل ہوئے داخل ہوئے گھر میں گئے میرے مولا کے گلے میں رسی کا بھندہ ڈالا اور رسی کا بھندہ ڈال کے لے کے چلے سائیبِ دمتو ساکھبہ نے لکھا جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے فاطمہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی فاطمہ کو ہوش آیا جیسے ہی میری شہزادی کو ہوش آیا علی کو جاتے ہوں میں دیکھا روایت کہتی ہے ایک ہاتھ سے پہلے پکڑا ایک ہاتھ سے علی کا دامن پکڑ لیا میں ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی میں ابو الحسن کو نہیں جانے دوں گی وہ کہتے ہیں زہرا علی کا دامن چھوڑو فاطمہ کہتی ہے کہ میں علی کا دامن نہیں چھوڑوں گی دوسرے خلیفہ کا غلام خنفز آگے بڑھا اس نے تازیانہ نکالا فاطمہ کے ہاتھ پہ مارا ارداز ہی آنے کے لگتے علی چلے گئے فاطمہ نے باپ کو دیکھا اے بابا بس حضرت نہیں فاطمہ کے مسائب جب میرے سے خواہش کر کے پڑھوایا گیا ہے چونکہ میں پڑھتا بھی بڑے دل سے ہوں شہزادی کے مسائب لیکن اس پر بقی تک گرونے کی آواز جانی چاہیے بڑا سخت جملہ ہے جب سے یہ ہاتھ پر تازیانہ لگا تو علماء لکھتے ہیں جب تک فاطمہ زندہ رہی فاطمہ کے ہاتھ نے کام نہیں کیا اتنا سخت تازیانہ تھا اتنا سخت تازیانہ تھا اب میں بتاؤں آپ سے اس تازیانے کو یاد رکھئے فاطمہ کے ہاتھ پر تازیانہ لگا روایت کہتی ہے وقت بالکل قریب آگیا ایک مرتبہ زینب کو بلایا وہ ماں کس طرح سنیں گی جن کی پانچ سال کی بچیاں ہیں زینب کی عمر پانچ سال کی ہے اپنی بچی کو بلایا سیلے سے لگایا اور لگا کے کہا بیٹی اے زینب فلاہ اوجرے میں ایک صندوق رکھا ہے اسے اٹھا کے لاؤ زینب ایک صندوق اٹھا کے لائی کہا بیٹی اب اسے کھولو سنیے علی کی بارگاہ اس سے سخت مسائب نہیں پانچ سال کی بچی نے صندوق کھولا بیٹی اسے اب نکالو زینب نے ننے ننے ہاتھ ڈالے ہاتھوں سے ایک سفید سا لباس نکالا ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا زینب یہ کفر میرے لیے ہے جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا کو دے دینا کہ یہ کفر میری ماں مجھے دے کے گئی ہے جو جنت سے آیا ہے زینب نے کفر اٹھایا اپنے پاس رکھ لیا اس کے بعد کا بیٹی پھر ہاتھ ڈالو اب جو ہاتھ ڈالا اس کے بعد کا امہ یہ کس کے لیے کہا جب ایک اس رمضان کو تیرا بابا سہر کی تظہار کھا کے دنیا سے رخصہ دو تو حسن کو دے دینا اے بھئیہ نہیں تاریخی گریہ ہوگا فاطمہ کے مسائب کو سنیے ایکیس کو تیرا باب دنیا سے شہید ہو جائے تو اسے حسن کو دے دینا یہ کفن علی کے لیے ہے اب سنیے برداشت کیجئے کا بڑا ست روایت کا جملہ ہے راوی جناب زینب میں کمرہ ہے اس کے بعد کا بیٹی پھر ہاتھ ڈالو اب ہاتھ ڈالا پھر ایک کفن نکالا امہ یہ کس کے لیے امہ یہ کس کے لیے کہا جب تیرا بڑا بھائی بہتر کے جگر ٹوڑے ایک تشت میں اُلٹ دے تو یہ حسین کو دے دینا یہ ماں فاطمہ دے کے گئی ہے یہ حسن کا کفن ہے عزید و روایت کہتی ہے زہرا یہ بات کہہ کے چھپ ہو گئی زینب مو دیکھنے لگی ایک مرتبہ زینب نے کہا امہ اپنا کفن بھی بتا دیا بابا کا کفن بھی بتا دیا حسن کا کفن بھی بتا دیا لیکن زینب نے ہاتھ ڈالا صندوق میں کچھ بھی نہیں تھا ایک جملہ کا اے امہ ارے جسے چکیاں پیس کے بالا ارے میرا بھائی حسین آواز دے اے زینب نہیں ارے جب فاطمہ کا جنازہ اٹھاتا تو علی کے ساتھ کچھ ہی لوگ تھے رونے والا بھی کوئی نہ تھا لیکن آج اتنا بڑا مجمع دیکھیں کس طرح پرسہ لینا اپنی شہزادی کو روایت کہتی ہے امہ جسے چکیاں پیس کے پالا ہے اس کا کفن کہاں ہے کامیل اڈلی کربلا کا میدان ہوگا تین دن کا بھوگا کیا سر حسین بے غسل و بے کفن اس کلاشہ کربلا کی سندھمین کو پڑا رہے گا یہ کہہ کے بچوں کو رخصت کیا زینب کو رخصت کیا اور دنیا سے فاطمہ جلی گئی بس عدیدوں اب آجائیے وہ تازیانہ یاد رکھیے ان بچوں سے پوچھے جل کی ماں مر جاتی ہے علی نے غسل دیا غسل میں علی چیخنے لگے سارے مسائب چھوڑ رہا ہوں ایک مرتبہ سہنے خانہ میں لاکے جنازہ رکھا فاطمہ کا اور کہا بیٹا حسن ماں کا آخری دیدار کر لو پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا امام حسن آئے رخصت ہو کے چلے گئے امہ کلزوم آئی رخصت ہو کے چلی گئی زینب اور حسین کی منزل بڑی سکت ہے جناب زینب آئی جیسے ہی آئی سنئے کیونکہ برداشت نہیں کر سکیں گے میں پڑھ پا رہا ہوں تازیانہ لگا تو فاطمہ کہا سیدھا نہیں ہوا آپ مرسیہ مستقل سنتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے آپ اس پہ جب فاطمہ لیٹی ہوئی تھی کفن میں تو فاطمہ کہا سینے پہ رکھا ہوا تھا ایک منطبہ زینب آگے بڑھی مرسیہ میں موجود ہے نہلا کے جو کفنہ نے لگے میت زہرہ کی عرض یہ زینب نے حضور شہ والا امہ کا میری ہاتھ تو سیدھا کرو بابا اے بابا میت کا دستور ہے اس کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جاتا ہے لیکن میری ماں گا اے زینب یہاں سیدھا نہیں ہوگا اس کے بعد ہزین آئے بیٹا رخصہ دھولو پھر یہ چہرہ دیکھنے کو نہیں ملے گا پیرو کی طرف آئے اپنے رخصار ماں کے طلبوں سے رگڑنا شروع کیے اور ایک جو لگا امہ اپنے رخصے لیا امہ اکا بابا یہ بتائیے میری ماں بہتر ہے یا مریم بہتر ہے کہا کجا مریم کجا تیری ماں بابا آپ ہی تو بتاتے ہیں کہ عیسیٰ جب تک رخصت نہیں ہوئے تھے جب تک مریم نے ہاتھ نہ پھیلا دیا ہو میں بھی جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے اب یہ کہا ہی تھا ایک مطبع بندے کا پندھوٹے اے میرے حسین آجا آجا اور میری آگو آجا آواز آئین فاطمہ کو حسین سے جتا کر دو ورنہ قیامت آ جائے گی بس عزیزو ایک منٹ کا مسائب ہے کن ماشاءاللہ اتنا بڑا وجوہ سن رہا ہے تاکہ آئندہ سال فاطمہ کیا کہیا مسائب یاد رہے جنازہ لے کے چلے آپ کو پتائے جب جنازہ لے جائے جاتا ہے تو ہماری ماں بہنیں پیچھے پیچھے چل دیتی ہیں اور لوگ انہیں روک دیتے ہیں روایت کہتی ہے جیسے ہی ماں کا جنازہ نکلا پانچ برس کی بچی ریدہ اڑھے ہوئے ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے نکل گئی ایک مرتبہ علی نے دیکھا فاطمہ کا جنازہ چھوڑا سینب کو سینے سے لگایا اے میری بچے ارے باپ کی زندگی میں باپ کی زندگی میں گھر سے باہر نہیں نکالنا میں کہوں گا علی یہ مدینہ ہے لیکن کوفہ بس مجلس تمام آخری جملہ مسائب کا فاطمہ زہرہ کی ایک وسیعت تھی وسیعت سننیجے پہلے کیا علی پہلے خاموش ہو تاکہ رونے کی آواز فاطمہ کی لحد میں جائے اور میرے مولا علی کے روزے میں کیونکہ بڑا سختمہ صاحب کا جملہ پڑھ رہا ہوں روایت کہتی ہے علی کو وسیعت تھی ابو الحسن میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہیں جانا کہا نہیں فاطمہ کیسی باتیں کرتی ہوں ایک وسیعت کرنا چاہتی ہوں کہا کیا کہا پہلی وسیعت تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد شادی ضرور کرنا مگر میرے ایسی عورت سے کرنا جو میرے بچوں کو نہ ستائے اس لیے کہ میرے بعد یہ یتیم ہو جائے گا ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا اور جب سونا تو ایک رات بچوں کے پاس سونا تاکہ انہیں احساس نہ دوسری وسیعت یہ ہے جب میں مر جاؤں بڑا سخت ہے جب میں مر جاؤں علی تو میری قبر پر سورہ یاسین پڑھا کرنا روز میری قبر پر سورہ یاسین پڑھا میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے جناب زہرہ کو دفنا دیا دفنا کے علی چلے گئے وسیعت یاد آئی پہلی رات ہے فاطمہ کی قبر میں علی کو وسیعت یاد آئی بچوں کو سلایا سلا کے قبر پہ پہنچے قرآن مجید کھولا سورہ یاسین پڑھنی شکر کی ابھی کچھ ہی الفاظ پڑھے تھے قبر زہرہ کو سلسلہ آیا اور ایک مرتبہ کہا علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ بڑا سخت ہے سنیے علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ میرے مولا نے کہا فاطمہ کیا علی سے کچھ غلطی ہو گئی کہا نہیں آپ تو میرے امام ہیں کہا تم نہیں تو کہا تھا میری قبر پہ سورہ یاسین پڑھا کرنا کہا نہیں علی قرآن چھوڑ دو گھر چلے جاؤ کہا کیوں کہا اس لیے کہ ابھی ابھی نیند سے میری ننی سی زینب اٹھ گئی ہے کبھی تمہارا بستر دیکھتی ہے کبھی میرا بستر دیکھتی ہے نہ ماں موجود ہیں نہ باپ موجود ہیں چندی چلے جاؤ علی اٹھے دروازہ کھولا کیا دیکھا زینب کھڑی ہے اے بابا امام نے تو چھوڑا تھا آپ نے بھی چھوڑ دیا سینے سے لگایا اے میں کہوں گا بی بی یہاں زینب اٹھی علی کو بے دیا لیکن جم شاہ میں غریبا ٹوٹا ہوا نیزا علی آئیں گے اے زینب تیرہ بابا تیرہ بابا